بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اسد حبیب پالاری لیکچرر ان زولوجی دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل تو آج ہم سیل کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ افال واتز سیل سیل جو ہے وہ ایک بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے زندگی کا سیل کے پاس بہت سارے ہریڈیٹی مٹیریلز موجود ہوتے جو کہ ٹرانسفر کرتے ہیں آف سپرنگ میں انرجی جو فلو ہوتی ہے وہ سیل کے ذریعے ہوتی ہے سیل جو ہیں وہ آرگنزمز یا جتنے بھی لیونگ تنس ہیں اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں سیل کے پاس بہت سارے پارٹس ہیں ہر پارٹس کا الگ الگ ایک فنکشن ہے دوسرا ہم سیل کس چیز کا بنا ہوا ہے جتنے بھی سیل سے ہیں وہ آرگنک مالیکلز کے میجر کلاسز کے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ فرسٹ نیوکلیک آسیڈ کا بنا ہوتا ہے پروٹینز کا بنا ہوتا ہے تھرڈ لپیڈز کا بنا ہوتا ہے کاربو ہائیڈرٹس کا بنا ہوتا ہے ہم اس کے بعد فنکشن آف دی سیلز دیکھیں گے تو فرسٹ جو اس کا فنکشن ہے وہ مومنٹ کرتا ہے جیسے کہ مسل سیلز کو کنڈکٹویٹی کرتا ہے جیسے کہ نیورون سیلز ہوتے ہیں میٹابولیک ایبزارشن ہوتی ہے تھرہو کڈنی اینٹسٹائنل سیلز ہوتی ہے اس کا سیکریشن ہوتی ہے موکس این گلین سیلز ہوتی ہے ایکسکریشن ہوتی ہے ریسپیرشن ہوتی ہے سیونتھ ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں تین ہوئی یہ سیلز میں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم ہسٹری دیکھیں گے ہسٹری جی اگر دیکھیں گے تو ہمیں جانا پڑے گا سیونٹین سینچری میں سیونٹین سینچری سے اسٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ جو تھے انگلیس سائنٹسٹ رابر ٹوک اس نے کیا کیا اپنا کمپاؤنڈ مایکرو آرگنزم سے ویجولائز کیا بہت چھوٹے مایکرو آرگنزم کو اس نے ڈسکور کیا سیل کو فرام دی کارپ جو کہ ڈیڈ ووڈ پارٹ ہے انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے ایک ایمپیٹی اسپیسز موجود تھے اور یہ سارے کے سارے کورڈ تھے ایک وال تھی اس وال کا جو تھا وہ کور تھا وہ تھک تھا اس کے بعد اینٹین سینچری میں کوئی پراپر ورک نہیں ہوا تھا نائنٹین سینچری میں اس کا اسٹارٹ ہوا تھا پراپر ورک سیل پہ تو فرسٹ جو آئے تھے وہ لورنس اوکن آئے تھے ایٹین زیرو فائر میں یہ جرمن سے بلانگ کرتے تھے اس نے کہا جتنے بھی آرگنزمز جو کہ پلانٹ میں اگزسٹ ہیں وہ سارے کے سارے سیل کے بنے ہوتے ہیں اس کے بعد آیا لی مارک ایٹین زیرو نائن میں یہ جو تھے اس نے اس کا سیمیلر آئیڈیا یوز کیا اس نے کہا جتنے بھی آرگنزم وہ ہنٹر پرسنٹ میٹ اپ 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 اے سیلز کے اس کے بعد آیا رابرڈ براؤن ایٹین تھرٹی ون میں یہ بلانگ کرتے تھے یو ایس اے سے اس نے کہا کہ جو کورک میں ایمپٹی سپیسز ہیں اس میں ڈارک پورشن موجود ہے جس کا نام دیا گیا نیوکلیس اور اس کے بعد پھر دو اور سائنٹس آیا ایک فرس تھا شیلڈن جو ایٹین تھرٹی ایٹ جو کہ جرمن سے بلانگ کرتا تھا اس نے کہا جتنے بھی پلانٹ سے وہ سارے کے سارے سیلز کے بنے ہوئے سیکنڈ آیا شوان یہ بھی ایٹین تھرٹی نائن میں آیا تھا جو کہ بلانگ کرتا تھا جرمن سے اس نے کہا جتنے بھی اینیمال ہیں سارے کے سارے سیلز کے بنے تھے تو یہاں پہ بنیاد رکھی گئی سیل تھیوری کی اور سکاہ گیا سیل کے تین پارٹس ہیں فرسٹ جو تھا وہ میمبران تھی اینڈ نیکل سیکنڈ نیکلیس لاسٹ ون سائٹو بلازم تھا اس کے بعد آیا روڈوف ورچو ایٹین فیفٹی فائیو میں ڈچ سائنٹس تھا اس نے ایک لفظ یوز کیا تھا اومنی سیلیولا ایس سیلیولا اس کا مطلب تھا کہ سیلز کمز فرام پری ایکسائٹنگ سیلز میں انسیسٹل سے آئے تھے اس کے بعد آئے لویس پاسچر بلکل پاسچرائزیشن وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور سیریز آف ایکسپریمنٹ سٹارٹ وہاں سے آئے تھے اس کے بعد آیا آگسٹ وائسمن جو تھے ایٹین ایٹی فائیو میں اس نے کہا سب کی اوریجن جو ہے وہ سیل یہ تین سائنٹس تھے جس نے ریجٹ کیا تھا ایبائی جنسیس تھیوری جو کہ دارون تھیوری تھی امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپک پسند آئے ہوگا تینک یو اللہ حافظ